کبڈی مقبولیت کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے چکوال کے قصوہ چوہان میں قدیم روایتی مقبول کھیل کے مقابلوں کا انعقاد ہوا جس میں ملک کے نامور کبڈی کے کھلاڑیوں نے شرکت کی ہی حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں چکوال سے ہمارے نمائندے حرد بشیر ہار پاکستان چیلنج کبڈی میں اٹھا ایک بڑا تنگل چکوال کے موزہ چوہان میں منعقد ہوا جس میں کبڈی کھیل کے بین القوامی شورج افتہ کھلاڑی نے حصہ لیا ڈول کی تھا اب گولوں کی گنگاج اور آزاروں تمشائیوں کے پرشگاف نہ رسے کھلاڑیوں نے اپنے اپنے فان کے جور دکھائے اور ایک دوسرے پر اپنے اپنے فان کے دو پیج ازمائے اس موقع پر نامور کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو چیلنج کر کے شاندار کھیل پیش کیے تمشائی بھی برابر کھلاڑیوں کا افضل افضائی کرتے رہے ان کے بہترین کھیل پر ان پر نوٹوں کی بارش بھی برساتے رہے کبڈی فائن کے امائر کمنٹریٹر حالہ شیری کر کے کھلانے کو کرماتے رہے فضل مہدی اور محمد عزیفہ کے زہرے تمام کبڈی کے اس بڑے دنگل میں اہم شخصیات میں رہنماء طریقہ انصافتار قفضل کالس محروق فلوک ڈالیانہ موجود تھے انہوں نے کبڈی مہد کس رہا اور کہا کہ کبڈی ایک رویتی کھیل ہے محمد عزیفہ نے کیٹو ٹی وی سے بات کرتے میں کہا کہ امام حضرات کے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جتنے بھی عوام حضرات ہمارے پاس سجری جائے اور ہم نے کوشش کی کہ پاکستان کے جتنے بھی سپر سٹار کھلاری ہیں جتنے بھی ہیرو کھلاری ہیں جگوال کی سرزمین پر میرا خیال ہے میں امریک پڑی میں کمنٹری کرتا ہوں اتنے کھلاری کسی مہد میں کٹھے نہیں ہوئے سب سٹار کھلاڑی میں لے کٹھے گئے اور عمام کو ایک اچھا پیت دیکھنے کی فصل مہدی کی طرف سے جتنے والے کھلاڑیوں کے لیے گولڈ میڈل اور وینر ٹیم کے لیے گوڑا انعام دیا گیا میرا ویر ہے تھا بڑا ہے پیرانچ و حضافہ کوندل سال میں بھی نے پاکسام لیول دے گئے انٹرنیشنل پلینر ہوئی نے کہا بٹی دے انہوں نے بیٹا جی حضافہ کوندل جنہیں ملوئی تھے اس کابل سمجھیا اور اپنے پیٹ دے ویسا دیا بیئے میں پروائید الحمدللہ اللہ پادہ فضل میں پانچ جب پھر لگا پانچ جب پھر کیلئے لگا کیا جی کوڑا میں نے اور میں کیٹو بی ویدہ دیل تو شکر بیدہ کرنے بہت شکریہ کیمرامین راجہ گفار اینڈ محمد سبی کے ساتھ ڈسٹیز ریپورٹر فرحاد بشیر کیٹو ٹی وی چیکوال فرحاد بشیر کی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی اسلام آباد میں دی چھوک پر جہاں پر دھرنا جاری ہے جی یوٹیلیٹی سٹور کورپریشن کی جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے دھرنے کا دوسرا روز ہے